ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں پرتپاک استقبال ہے تو آئیے آج ہم آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم حمد نعات بن قبط اور قصیدہ کے درمیان فرق کو واضح کریں گے ہم آپ کو ابھی سے یہ بتا دیں کہ ہمارا جو یہ ٹیگ لائنگ یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ سوال یہ ہے کہ حمد نعات من قبط اور قصیدہ میں کیا فرق ہے ہم یہ جانتے نہیں ہیں اسی لئے ہم نے یہ سوال لگایا ہے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے حمد نعات من قبط اور قصیدے میں فرق حمد نعات اور ان اصناف کے درمیان جو بھی فرق ہے ہم اس کو یہاں سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ حمد کس کو کہتے ہیں اس کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں بہت معاون اور مددگار ہوں گے تو حمد نعات من قبط اور قصیدہ نظم کے ہی اقسام ہیں ان چاروں اصناف میں صفات بیان کی جاتی ہیں فرق بیان کرنے سے قبل اس کی تعریف سمجھ لینی چاہیے تاکہ ہم کو فرق آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو ہم تعریف کر دیتے ہیں حمد نعات من قبط اور قصیدے کی تعریفات حمد وہ کلام ہے جس میں اللہ رب العزت کی توصیف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں اسی طرح نعات وہ کلام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو نعات کہتے ہیں اگلہ ہے من قبط وہ کلام ہے جس میں اصحاب و اولیاء کی توصیف بیان کی جائے اس کو منقبط کہتے ہیں اور اسی طرح سے قصیدہ وہ کلام ہے جس میں عام لوگوں کی تعریف بیان کی جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں آپ تعریف کی روشنی میں فرق سمجھ ہی گئے ہوں گے لیکن یاد داشت کے لئے بتاتے ہیں کہ حمد نعات من قبط اور قصیدہ کے مابین فرق یہ ہے کہ جس نظم و شائری میں اللہ کے صفات بیان کیے جائیں وہ حمد کہلاتے ہیں اور اسی طرح سے نعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ نعات کہلاتی ہیں جبکہ منقبط اس سے مختلف اس طور پر ہے کہ بزرگان دین کے اصحاب حمیدہ عقیدت و محبت کے لئے منظوم کیے جاتے ہیں اور اسی طرح قصیدے میں کسی بھی عام شخص کی خوبیاں یعنی اچھے خسائل و فضائل شعری قلب میں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ قصیدہ ہوتے ہیں یہ تو ایک عام فرق معلوم ہو گیا لیکن ان چیزوں کے درمیان ہم کو بنیادی فرق معلوم ہونا ضروری ہے تو ہم بنیادی فرق کی طرف آتے ہیں حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد اور نعت دونوں ہی نظم ہیں جبکہ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف و توصیف کے لئے بے شمار صفات استعمال کرتے ہیں اسی طرح نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لئے چند مخصوص صفات کا ہی بیان ہوتا ہے یا استعمال کرتے ہیں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کچھ حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ کرتا ہے لہذا سنف اور حیعت کے لحاظ سے دونوں کے ماں بین کوئی فرق نہیں ہے اس لئے دونوں کی تعریف لفظوں اور آداب کے معیاری طریقوں کو پیش نظر رکھ کر کی جائے حمد اور نعت میں حد فاصل ضروری ہے حمد عشق الہی کا مظہر ہے اور اللہ کی بے شمار خوبیوں اور صفتوں کا تذکرہ ہو شاعر کا لہجہ آجزانہ ہو زبان پاکیزہ اور ششتہ و بلیغ الفاظ والی استعمال کرتا ہو اور آخری اشعار میں مغفرت و بھلائی کی دعا بھی ہو جبکہ نعت میں لفظوں کا انتخاب اچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق ہوں ساتھ ہی چند صفات کا پایا جانا لازمی ہے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مطابق ہو پرسوز اور پرتاثیر بھی ہو اب یہاں سے آپ ان چیزوں کو صرف ایک فیگر میں دیکھ لیجئے کہ حمد وہ کلام ہے جس میں اللہ رب العزت کی توصیف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں نعت وہ کلام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی اسی طرح سے ہم نے یہاں تعریفات پیش کر دی ہیں دوسرے میں صرف فرق ہر ایک کے درمیان جو فرق ہو سکتا ہے اس فرق کو لیکن ان سبوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو بھی یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صفات تو سب میں بیان کی جاتی ہیں اور سب میں جب ان صفات کو بیان کی جاتی ہیں تو کسی کے صفات کم ہوتے ہیں کسی کے زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی صفات اتنی ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں اسی لئے اللہ کے صفات گنتی میں نہیں آتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کم بھی ہیں اور وہ گنے بھی جا سکتے ہیں البتہ آپ کے سامنے یہ فرق شائرانہ طور پر ہی پیش کی جاتی ہیں اصل فرق یہاں پر حمد اور نات کے ہی پیش کی جاتے ہیں حمد اور نات اگر سمجھ جائیں تو یہ تو عام ہے ہم سمجھی جائیں گے جس میں قدر دشواری ہوتی ہے اس میں بس صفات کا کھیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات محدود ہیں اور اللہ کی صفات لا محدود ہیں ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ